آپ نے صرف ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے اس کے بعد آپ موجزات دیکھیں گے ختم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی حاجت کو اپنی نیت میں رکھنا ہے اور تین دفعہ اس سورہ کے دوران آپ نے اپنی اس حاجت کا تقرار کرنا ہے پہلی دفعہ جب آپ آئے بارہ پر پہنچیں تو اس وقت مبین کے بعد آپ نے اپنی اس حاجت کا ذکر کرنا ہے جو آپ نے ذہن میں رکھی ہے اپنی دعا کا ذکر کرنا ہے دوسری دفعہ آیت نمبر باون جب اس آیت کی تلاوت کریں اس وقت آپ اپنی حاجت کا ذکر کریں تیسری دفعہ جب اس آیت پر پہنچیں تو اس آیت کے بعد آپ اپنی حاجت کو دل میں سوچیں اس آیت کو آپ نے چونتیس مرتبہ تقرار کرنا ہے یعنی سلام قولم رب الرحیم سلام قولم رب الرحیم اس آئے مبارکہ کو آپ نے چونتیس مرتبہ تقرار کرنا ہے اور جب اس پورے سوری یاسین سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد یہ دعا پریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان المنفس عن كل مدیون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان الناصر عن كل مظلوم سبحان المخلص عن كل مسجون سبحان ماں جعل خزائنتہو بین الكاف والنون سبحان انما امرہو اذا اراد شیئن این یقول لہو کن فیکون سبحان اللذی بیدہی ملکوت کل شیئن وعلیہ ترجعون روایات میں ہے کہ جو بھی شخص یہ عمل کرے گا ایک دفعہ سوری یاسین پڑھے گا آپ نے ایک دفعہ سوری یاسین پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے خدا کی قدرت کا مشاہدہ کرنا ہے کہ کس طرح خدا آپ کے بگڑے کاموں کو سوارے گا آپ کے کرز کا مسئلہ ہے اولاد کا مسئلہ ہے کسی قسم کی پریشانی ہے کوئی شئی پریشانی ہے سوری یاسین آپ کے لئے موجزہ کرے گی آپ کے لئے موجزہ کرے گا